اشاء کی نماز روم روم کا بادشاہ جو تھے ان کا لقب بھی کیسر تھا تحجد کی آٹھ رکات ہوتی آٹھ رکات تحجد تیل رکات بھی تھے مرہوم کو اگر قرآن پڑھ کے بخشے تو یا اللہ ان آیات کا ثواب فلاں کو تعفرما بس ثواب تو اللہ نے دینا ہے ہم نے تھوڑا دینا ہے میں آپ کا بیان شوق سے سنتا ہوں اس مہین شادی ہے اپنی ایک بیوی کی وفادار رہیں اور اس کے حقوق کا خیال رکھیں خود اور اس کو دین پر چلائیں اگر لڑکی کے والدین راضی نہ ہوں تو اس کے چچا یا مامو جب والدین زندہ ہوں تو پھر چچا مامو ولی نہیں بن سکتے کچھ لوگ وہاں قربانی گاہ بھی نہیں جاتے گھر میں قربانی زبے کار رچے کوئی حرج نہیں میں رہا سے انٹرویو دینے کے لیے آ رہا تو چلو انٹرویو کے لیے آئے احمد حنیر کیا تو کوئی حرج نہیں میں ایک کاری ہوں سعودی عرب میں آنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ ان کو قرات پڑھاؤں امامت کرو مسجد میں یہاں اللہ کا شکر ہے کاری بہت ہے فکر نہ کرو اپنے ملک میں حمد کرو میرے سسل کو ایک چھوٹے کیس میں سزا عمر قید ہو گئی ہے ہم نے اپیل کیا ہے ہائی کورڈ میں تو حسبن اللہ و نعم الوکیل سارے گھر والے پڑھا کرو انشاءاللہ بری ہو جائے گا استخارے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے آپ دوہر کے بعد بھی کرنے ابھی قاتل ہیں انشاءاللہ کے بعد کرنے یہ تو نہیں ہے کہ ضروری سوئے آدمی یا خواب دیکھیں استخارہ کا کہ اللہ پہ چھوڑ دے جو اسباب اللہ بنائیں گے وہ خیر ہو گئے اگر کلیسہ میں نماز پڑھنے کوئی عرض نہیں وہ بھی اللہ کی جگہ ہے ان کی کیونت نام رکھا ہوا ہے تم تو اللہ کی نماز پڑھو گے ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے اس کو کہو تم مرو گے کب تاریخ لکھتو تا کہ ہم دیکھیں گے تم سچے ہو گے جھوٹے ہو تمہیں ہر چیز کا جب پتہ لگ جاتا ہے تو اپنی موت کی تاریخ ہمیں بتا دو کچھ لوگ قابے کے سامنے پرچیاں لکھے ڈالتے ہیں بلکل بیدات ہے نہ جہد ہے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے درس میں آپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کا فوٹو جو ہے وہ بھی ویڈیو میں آتا رہے تو میں ان کو کیا کب لڑوں گے یہ سب کا معاملہ نیت سے ہے نیت اچھی ہوگی پھل اچھا ملے گا بری ہوگی تو برا ملے گا میں رات کو جب سوتی ہوں تو نیت کرتی ہوں کہ تحجد پڑھوں گی لیکن تحجد کے لیے نیت نہیں کھلتی آپ سونے سے پہلے تحجد پڑھ لیا کریں تحجد پڑھ کے سو جائیں بس ایک نماز تحجد کے لیے سو کر جاگ مجھے سے جاگتا رہا میرے بھئی یاد رکھو کہ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے کہ تحجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے سو کے اٹھے غلط بات عشاء کی نماز کے بعد سنتِ موقع دا اور ہتنوں کے بعد جتنی بھی نفذ پڑھو گے سب تحجد ہیں رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے ورنہ سونے سے بھی پہلے تحجد پڑھ کے سو جائیں یہ تو اس لوگ خود مسئلے گھڑتے ہیں اس کا کیا کیا دیا سنتِ موقع دا اور ہاں